مووی کی شروعات میں ہم دیکھ پاتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک پینٹنگ کا سودھا کر رہے تھے ڈینیس جاتے وقت اس سے کہتا ہے کہ لوپین سے بچ کے رہنا وہ بھیس بدلنے میں کافی ماہر ہے اور اگر میں دوبارہ تمہارے سامنے آؤں تو سمجھ جانا یہ لوپین ہے اور اسے گولی مار دینا اس کے بعد وہ دوسری ناؤں میں بیٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے یا میں آپ کو بتا دو وہ آدمی اور کوئی نہیں خود لوپین ہی تھا جاتے وقت ہم دیکھ پاتے ہیں کہ اصلی ڈینیس وہاں اب جا رہا تھا اور جب اسے وہاں جا کر پتا چلتا ہے کہ اس کی بیس میں لوپین وہاں آ کر پینٹنگ لے گیا ہے تب وہ ان پر پیچھے سے حملہ کر دیتا ہے اب لوپین اپنی ناؤں کو بہت تیجی سے بھگاتا ہے پر وہ لوگ اندہ دھند اس پر گولیاں چلا رہے تھے اور ایک گولی لوپین کی ناؤں کے انجن میں لگ جاتی ہے اس کے بعد ہمیں اینی انسورنس بیلڈنگ کو دکھایا جاتا ہے جہاں ہمیں ڈیٹیکٹیف توسو اور اس بیلڈنگ کے مالک کو دکھایا جاتا ہے انہیں کیٹس آئی کا ایک لیٹر ملا تھا جس میں لکھا تھا کہ وہ آج رات وہاں آ کر اس پینٹنگ کو چُرہا لیں گی ڈیٹیکٹیف کہتا ہے کیٹس آئی بہت شاتی رہیں ہمیں انہیں ہلکے میں نہیں لینا چاہیے پر وہ آدمی کہتا ہے اگر وہ یہاں آ بھی گئیں تو یہاں سے بچ کے نہیں جا پائیں گی تب ہی وہاں ایک پولیس آفیسر آ کے ان سے کہتی ہے کہ انہوں نے پارکنگ میں ایک آدمی کو پکڑا ہے یہ پولیس آفیسر کیٹ آئی کی ایک میمبر تھی اس کا نام روحی تھا وہ دونوں اس آدمی کی پہچان کرنے کے لیے نیچے چلے جاتے ہیں تب ہی روحی وہاں رکھے گلاس کے اوپر سے اس آدمی کے فنگر پرنٹس لے لیتی ہے دوسری طرف ہیتومی گلائیڈر کی مدد سے چھت پر جا کر سب ہی پولیس آفیسر کو بےہوس کر دیتی ہے روحی اس آدمی کے فنگر پرنٹس کو آئی کے پاس بھیج دیتی ہے اور وہ فنگر پرنٹس کی مدد سے بیلڈنگ کی الیکٹریسٹی کو بند کر دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ آدمی اور ڈیٹیکٹیو توسو لیفٹ کے اندر ہی فس جاتے ہیں ان تینوں بہنوں کو رات کے اندھیرے میں ہی چوری کرنا کافی پسند ہے ادھر لوپین ان سے بچ کے بھاگ رہا تھا اسی بیچ لوپین کا دوست وہاں آتا ہے اور بریچ پر کھڑے سبھی لوگوں کو مار اور جلدی سے جا کر ٹیم کے گیٹ کو کھولتا ہے ویگنڈے بھی ان کا پیچھا کر رہے تھے لگتا ہے کہ وہ اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہیں دوسری طرف آئی اس بیلڈنگ کے سبھی سگنلز کو جام کر دیتی ہے اس کے بعد ہیتومی اس آدمی کے فنگر پرنٹس کا استعمال کر کے اس روم میں پہنچ جاتی ہے جہاں وہ پینٹنگ رکھی تھی یہ وہ پینٹنگ ہوتی ہے جو اس کے پاپا نے بنائی تھی تب ہی آئیو سے بتاتی ہے کہ توسو اس کی طرف بڑھ رہا ہے اس کے بعد سین سیفٹ ہوتا ہے اور ہمیں زینی گاٹا کو دکھایا جاتا ہے جو ڈیٹیکٹیف تھا وہ بھی لوپین کو پکڑنے کے لیے وہاں آ جاتا ہے پر لوپین صحیح موقع کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے ادھر ہیتومی جیسے ہی اس پینٹنگ کو اٹھاتی ہے اس کے نیچے کی جمین ایک ٹریپ میں بدل جاتی ہے اور اس روم کا گیٹ بند ہونے لگتا ہے پر ہیتومی کسی طرح اپنے آپ کو وہاں سے بچا لیتی ہے پر تب ہی وہاں توسو آ جاتا ہے اور ہیتومی کو پکڑ لیتا ہے لیکن وہاں آئی اور روئی بھی آ جاتی ہیں جو ہیتومی کو بچا لیتی ہیں اور پینٹنگ لے کر وہاں سے چلی جاتی ہیں ادھر ٹینس لپین کی بوٹ کو رپی جی سے اڑا دیتا ہے اور اس پینٹنگ کو لے لیتا ہے اس کے بعد وہ اپنے بوس کو فون لگاتا ہے اسے بتاتا ہے کہ پینٹنگ ہمارے ایک ابجے میں ہے اس کا بوس اس پینٹنگ کو فرانس بھیجنے کو کہتا ہے تب ہی ہمیں لپین کو دکھایا جاتا ہے جس نے وہ پینٹنگ پہلے ہی بدل دی تھی اور اصلی پینٹنگ ابھی بھی اسی کے پاس ہے یہاں وہ بتاتا ہے کہ یہ پینٹنگ مائیکل ہائنس نے بنائی تھی اور اس کے جیسی دو اور پینٹنگ ہیں اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ان میں سے ایک پینٹنگ ابھی ابھی کچھ کیٹس لے کر بھاگ گئی ہیں اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں تب ہی یہاں سے سین سیفٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ تینوں بہنیں یعنی کیٹس آئی اصل میں ایک کیفے چلاتی ہیں وہاں توسو بھی بیٹھا تھا یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ چاروں کافی اچھے دوست ہیں پر توسو کو ان تینوں کے بارے میں پتا نہیں تھا کہ یہ تینوں ہی کیٹس آئی ہیں یہاں توسو ان کو بتاتا ہے کہ اگر اس نے کیٹس آئی کو نہیں پکڑا تو اس بار اس کی نوکری خطرے میں آ جائے گی تب بھی وہاں ایک ہینری برجر نام کا ایک آدمی آتا ہے جو اپنے آپ کو ایک آرٹ ڈیلر بتاتا ہے وہ روئی سے کہتا ہے کہ مجھے اس کے پاپا کے پینٹنگ کے بارے میں بات کرنی ہے وہ اسے یہ بھی کہتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ تم تینوں ہی کیٹس آئی ہو اس کے بعد توسو کو وہاں سے جانے کو کہا جاتا ہے برجر انہیں بتاتا ہے کہ وہ جو بھی ہے ان کے پتا کی وجہ سے ہے اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کے پتا دورہ بنائے گئی ساری پینٹنگ چوری ہو گئی تھی اور میں انہیں تب سے ڈھونڈ رہا ہوں اور جیسے ہی اس کے بارے میں مجھے کچھ پتا چلا میں یہاں آ گیا وہ انہیں بتاتا ہے کہ یہ چوری لوپین دا تھرڈ نے کی ہے تب ہیتومی سی سی ٹی وی میں دیکھتی ہے توسو اس کے گیراج کے پاس کھڑا ہے اور وہ اس کے پاس چاہتی ہے وہ آدمی روئی کو بتاتا ہے کہ تینوں پینٹنگز میں ناجیوں دوارہ چھپائے گئے کھجانے کا نقصہ ہے اور لوپین اس لئے ان پینٹنگ کو چورانا چاہتا ہے وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ لوپین اس کے پتا کے ساتھ کام کیا کرتا تھا اور جب ان کے دوارہ بنائے گئے پینٹنگز ناجیوں نے چورا لی تھی تو اسے واپس لانے کا کام بھی لوپین کو دیا گیا تھا پر لوپین نے اپنے فائدے کے لئے تمہارے پتا کو دھوکا دیا اور ان کی سبھی پینٹنگز چورا لی اس کے بعد وہ ان سے کہتا ہے کہ لوپین سے سافدان رہنا وہ بہت خطرناک ہے اور وہ ایک بہروپیا بھی ہے اس لئے وہ کسی پر بھی بھروسہ نہ کرے ادھر ہتومی جا کر دیکھتی ہے کہ توسو اس کی پینٹنگز کے پاس آیا ہے اصل میں وہ لوپین تھا جو پینٹنگز کو لینے آیا تھا تب ہی آئی اور روئی بھی وہاں آ جاتی ہیں لیکن لوپین ان تینوں سے بھی زیادہ سمارٹ تھا وہ پینٹنگز چورا کر لے جاتا ہے ادھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اصلی توسو زینی گاتا سے ملتا ہے زینی گاتا اسے بتاتا ہے کہ اسے انٹر پول نے لوپین کو پکڑنے کے لئے اپوائنٹ کیا ہے اور اب وہ چاہتا ہے کہ توسو بھی اس کی مدد کرے یہ سن کر توسو کافی کو سو جاتا ہے کہ اسے ایک انٹرنیشنل کیس کو سولف کرنے کا موقع ملے گا دوسری درف کیٹس آئی تیسری پینٹنگ کو لینے کے لئے جا رہی تھی مستر نگائسی روئی کو بتاتا ہے وہ تیسری پینٹنگ ایک کارگو پلین سے کہیں لے جائی جا رہی ہے اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس پینٹنگ کے پیچھے لوپین کے ساتھ ساتھ کئی لوگ پڑے ہیں اس کے بعد روئی سب کو اپنا پلین سمجھاتی ہے بھے یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ ایک ملیٹری کی ٹرین ہے جس پر چوری کرنا کافی مسکل ہوگا پر آئی چوری کرنے کے لئے کافی ایکسائٹڈ تھی وہ کہتی ہے کہ یہ چوری کرنا ہمارے بائے ہاتھ کا کھیل ہے ادھر لوپین بھی اس پینٹنگ کو چورانے کی تیاری میں تھا لوپین وہاں دیکھتا ہے کہ فوزیکو بھی وہاں ہے اور کہتا ہے کہ فوزیکو بھی اس پینٹنگ کے پیچھے پڑی ہے پر اس کے دوست اس کی بات نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں کہ لوپین لڑکی کے چکر میں پڑ گیا ہے ہم تو یہاں سے جا رہے ہیں اور وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں اب لوپین اکیلا رہ جاتا ہے اب توسو اور زینیگاٹا کو دکھایا جاتا ہے جو اس کیس کو سولف کرنے کے لئے سبھی فائلز کو پڑ رہے تھے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ روئی نے ٹرین کے ڈرائیور کو مار دیا ہے آئی وہاں ایک بوم فٹ کر دیتی ہے تب ہی ہمیں وہاں فوزیکو کو دکھایا جاتا ہے جو لوپین اور کیٹس آئی کا فائدہ اٹھا کر خود وہ پینٹنگ چڑانا چاہتی تھی اس کے بعد جیسے ہی ٹرین ٹنل میں پہنچتی ہے آئی وہاں بوم بلاسٹ کر دیتی ہے اور جس ڈپے پر سبھی ملٹری کے لوگ تھے وہاں ٹرین سے الگ ہو جاتا ہے پر لوپین وہاں پہلے سے ہی تھا اور پینٹنگ کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے لوپین اس سے کہتا ہے کہ ہمیں آپس میں نہیں لڑنا چاہیے فوزیکو یہی تو چاہتی ہے تب ہی فوزیکو ٹرین روک دیتی ہے اور ڈینیس اور اس کے ساتھی وہاں آ جاتے ہیں فوزیکو ڈینیس سے کہتی ہے کہ لوپین اور کیٹس آئی پیچھے کے کمپارٹمنٹ میں ہیں دوسری طرف زینی گارٹا اور توسو کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ لوگ انٹرنیشنل آمز ڈیلر ہیں اور ہتھیاروں کے ویاپار میں بینک سے پیمنٹ نہیں کی جا سکتی اس لئے پینٹنگز کو پیمنٹ کے روپ میں استعمال کرتے ہیں زینی گارٹا کہتا ہے کہ اس بار لوپین اور کیٹس آئی کا سامنا بہت خطرناک لوگوں سے ہے اس کے بعد وہ دونوں یوروپ کے لیے نکل جاتے ہیں ادھر ڈینیس کے آدمی وہ پینٹنگ اپنے کبجے میں لے لیتے ہیں اور ڈینیس ان کو آرڈر دیتا ہے کہ پینٹنگ ہمارے پاس ہے اور ہمیں فوزیکوں کی بھی جرورت نہیں اس لئے سب کو مار تو تب ہی وہاں لوپین کے دونوں دوست بھی آ جاتے ہیں اور ڈینیس اور اس کے آدمی پر حملہ کر دیتے ہیں ایک ہیلیکاپٹر کریس ہو کر بریج کے پیلر پر آ کر ٹکرا جاتا ہے جس سے ٹرین نیچے ندی میں گرنے لگتی ہے روئی اور ہتومی اپنی روپ کی مدد سے وہاں سے نکل جاتے ہیں پر آئی وہے پینٹنگ بچانے کے چکر میں نیچے گرنے لگتی ہے اور تب ہی لوپین اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور وہے ڈینیس سے بچنے کے لیے جان بوچ کر ندی میں گت جاتا ہے ڈینیس اور اس کے آدمی اسے ڈھونڈنے لگتے ہیں اتنی اچائی سے نیچے گرنے کے بعد لوپین کے سر میں ایک چونٹ لگ جاتی ہے اور وہے آئی کو کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ پر وہے نہیں جاتی وہاں لوپین اسے بتاتا ہے کہ اس گینگ کا نام فادین ہے اور وہے ہتھیاروں کے سمگلنگ میں پینٹنگز کو کرنسی کی طرح استعمال کرتی ہے اور پینٹنگز چھرانے کے لیے یہ ناجیوں کے ساتھ بھی ملے ہوئے تھے وہاں لوپین آئی کو جیمسٹون دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جادوی پتھر ہے جو اس نے ناجیوں سے چھرائے تھے جب وہ اس کے پتہ کے ساتھ کام کرتا تھا اور تب لوپین نے ان پتھروں کو بچانے کے لیے اس کے پتہ کو دے دیا تھا اور اس کے پتہ نے تینوں پتھروں کو پینٹنگز میں لگا دیا تھا اس کے بعد آئی کہتی ہے کہ تم اتنے بورے بھی نہیں ہو جتنا تمہارے بارے میں سنا تھا تب ہی وہاں ڈینیس آ جاتا ہے اور ان دونوں کو پکڑ لیتا ہے ادھر لوپین کے دوست اور روحی اور ہتومی جا رہے تھے تب ہی وہاں فیزیکو آ کر انہیں بتاتی ہے کہ ڈینیس نے لوپین کو پکڑ لیا ہے اس کے بعد سین سفٹ ہوتا ہے کیٹس آئی لوپین اور آئی کو بچانے کا پلان بنا رہی تھی وہ نگائیسی کو فون کر کے کہتی ہے کہ جل سے جل اسے اس بیلڈنگ کا نقصہ لا کر دیں اس کے بعد لوپین کو دکھایا جاتا ہے جہاں اسے کافی ٹورچر کیا جا رہا تھا ڈینیس لوپین سے دوسرا پتھر مانگتا ہے لوپین اسے بتاتا ہے کہ ان پتھروں کے ساتھ ایک سراب جڑا ہوا ہے جس کے پاس وہ سٹون ہوتا ہے اس کے پاس کافی طاقت ہوتی ہے لیکن اس کی موت کافی بوری ہوتی ہے جیسے کی فادین کے پہلے لیڈر کی ہوئی تھی ڈینیس اسے بتاتا ہے کہ وہ میرے پتا تھے اور اگر تم ان پتھروں کو نہیں چھرا تھے تو وہ ہاتھ جندہ ہوتے تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ کوئی انٹرپول کا آدمی اس سے ملنے آیا ہے اب لوپین بھی سمجھ جاتا ہے کہ وہ زینی گاٹا ہے ڈینیس کے وہاں سے جاتے ہی لوپین سب کو مار کر خود کو چھوڑا لیتا ہے ادھر زینی گاٹا آ کر ڈینیس سے ان تصویروں کے بارے میں پوچھتاچ کرتا ہے پر اسی بیچ ڈینیس کو کسی کا فون آتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ سبھی سٹون اسی کے کبجے میں ہیں اور وہے کسی کو کہتا ہے کہ تینوں سٹون اب مل گئے ہیں جلدی سے ریچول کی تیاری کرو اس کے بعد زینی گاٹا کچھ سونچتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور پیچھے کے راستے سے بیلڈنگ کے اندر جاتا ہے اور چھان بین کرنے لگتا ہے دوسری طرف روحی سی سی ٹی وی کیمرے چیک کرتی ہے تب انہیں پتا چلتا ہے کہ لوپین اپنے آپ کو چھڑا کر وہاں سے بھاگ گیا ہے اس کے بعد لوپین کو دکھایا جاتا ہے جو فوزیکو سے ایک سودا کرتا ہے کہ وہے اسے کھجانے کا پتہ بتائے گا اور بدلے میں فوزیکو وقت آنے پر اس کی مدد کرے گی اس کے بعد لوپین آئی سے کہتا ہے اگر کچھ گلت ہوا تو تم وہاں سے بھاگ جانا کیونکہ مجھے تمہیں اور تمہاری بینوں کو سرکشت رکھنا ہے دوسری طرف زینی گارٹا اور توسو کو وہاں سمگلنگ کے بہت سارے ہتھیار مل جاتے ہیں ادھر روحی اور جیگن کو ڈینیس پکڑ لیتا ہے یہاں انہیں پتا چلتا ہے کہ میشٹر برجر ڈینیس کا بوس ہے ادھر ڈینیس کو زینی گارٹا اور توسو دکھ جاتے ہیں وہے دونوں وہاں سے جلدی بھاگتے ہیں اس کے بعد جیگن اور روحی موقع کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں جیگن کہتا ہے تم وہاں سے بھاگ جاؤ میں یہاں سمال لوں گا تب ہی ڈینیس وہاں آر پی جی لے کر آ جاتا ہے اور فائر کر دیتا ہے اور ایک جوڑ دار بلاشت ہوتا ہے روحی ہتومی کو بتاتی ہے کہ برجر نے ہم کو دھوکہ دیا اور اس کے بعد وہ دونوں آئی کا سنگنل فالو کرتے ہوئے اس کے پاس جانے لگتے ہیں ادھر میشٹر برجر کو دکھایا جاتا ہے جو ریچول کی تیاری کر رہا تھا وہاں لوپین بھی تھا یہاں لوپین کہتا ہے کہ تم نے فادین کے پچھلے بوس کو فسایا ہوگا اور شاید مارا بھی ہوگا کیونکہ تمہیں فادین کا لیڈر بننا تھا تب ہی وہاں برجر کی آدمی آ جاتے ہیں اور لوپین کہتا ہے کہ جہاں تم کھڑے ہو میں نے وہاں ایک بوم لگایا ہے اگر تم نے چلا کے کی تو میں اس بٹن کو دبا دوں گا لوپین یہ بھی کہتا ہے کہ اسے تینوں پینٹنگ لاکر دے دے اور آج کے بعد کیٹس آئی سے ہمیسا دھوڑ رہے تب ہی وہاں ڈینیس آ کر آئی کو پکڑ لیتا ہے اور برجر لوپین پر گولی چلا دیتا ہے جسے لوپین نیچے گر جاتا ہے اس کے بعد ہمیں فوزیکوں کو دکھایا جاتا ہے جسے ناجیوں کا کھجانہ مل جاتا ہے ادھر میشٹر برجر ریچول کو شروع کرتا ہے اور اپنا بلڈ ان سٹون پر ڈالتا ہے تب ہی اسے مائیکل ہائنس کی آواز سنائی دیتی ہے جو کہ لوپین ووائس چینجر کا استعمال کر رہا تھا وہ کہتا ہے کہ اس نے پچھلے بوس کو ہٹانے کے لیے اسے سٹون کو چھرانے کو کہا تھا اس کے بعد اس نے خود اس کی جگہ لے لی یا سنکر ڈینیس سمجھ جاتا ہے کہ اس کے پتا کی موت کا جمع دار برجر ہے اور وہ برجر پر گن پوائنٹ کر دیتا ہے پر وہ لوپین سے بھی کہتا ہے وہاں سے بھاگ جاتا ہے ادھر کیٹس آئی کے پاس کوئی ہتیار نہیں بچے تھے ان کے پاس صرف ان کے کارٹس تھے اور اب تینوں کارٹس کی مدد سے وہاں جل رہی سبھی مسالوں کو بجھا دیتی ہیں اور اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر ڈینیس پر اٹیک کر دیتی ہیں کیونکہ برجر وہاں سے بھاگ گیا تھا تو وہ وہاں لگے بوم کے بٹن کو دبا دیتا ہے جس سے وہ بلڈنگ گرنے لگتی ہے اور کیٹس آئی وہاں لگ بگ فس ہی گئی تھی کہ تب ہی وہاں فوزی کو آ جاتی ہے اور انہیں وہاں سے بچا کر لے جاتی ہے اس کے بعد ہمیں برجر کو دکھایا جاتا ہے جو پتھر لے کر بھاگ رہا تھا تب ہی وہاں لوپین کے دونوں دوست آ جاتے ہیں اور لوپین بھی وہاں آ کر ریچول سٹون کو توڑ دیتا ہے اسی بچ دینیس آ کر برجر کو گولی مار دیتا ہے کیونکہ اسے اپنے پتا کی موت کا بدلہ لینا تھا اور وہاں لوپین پر بھی گن پوائنٹ کر دیتا ہے اب کیونکہ وہاں لوپین کے دوست بھی تھے اس لئے دینیس کو وہاں سے جانا پڑتا ہے اور وہاں تینوں ان پینٹنگ کو لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں اب سین سیفٹ ہوتا ہے اور ہمیں کیٹس آئی کا کیفے دکھایا جاتا ہے جہاں وہاں تینوں ٹی وی پر نیوز دیکھ رہی تھی نیوز میں بتایا جا رہا تھا کہ توسو اور زینی گاٹا دو ڈیٹیکٹیب نے مل کر فیدان گینگ کا پردہ فاس کر کے انہیں پولیس کو پکڑوا دیا ہے ان کے پاس سے کافی گہر کانون ہتھیار بھی ملے ہیں تب ہی روئی کہتی ہے کہ اس کے پاپا کی تینوں پینٹنگز میں سے انہیں ایک بھی پینٹنگ نہیں ملی اسی بیچ انہیں لوپین کا میسیج ملتا ہے آئی ترنج جا کر دیکھتی ہے کہ تینوں پینٹنگز اپنی جگہ پر ہیں یہاں انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ تینوں آٹھ گیلری ان کے پروار کی پینٹنگز ہیں اور اسی کی ساتھ یہ مووی یہاں ختم ہو جاتی ہے